ہم نہیں مانتے عوام نے مہنگائی کا نیا بم مسترد کر دیا پیٹرول یا مصنوات کی قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے بولے حکومت نے دو وقت کی روٹی چھین لی یہ ہمیں خودکشی پر مجبور نہ کریں نے ڈکار بھی نہ ماری اور عوام پر پیٹرول بم گرا دیا عوام چھٹی منانے میں مصروف تھے کہ اسحاگڈار آئے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35-35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا سرام آتی ہیں لوگوں کو غریب عوام مر رہی ہے کیا مریم نواز نے جو سرجری کرائی ہے اس کے پیسے عوام سے لے رہے ہیں ان کے احساسے بڑھ رہے ہیں حکمرانوں کے احساسے بڑھ رہے ہیں ایک ایک حکمران کا کم سے کم بھی 20-30-30 سارو احساسہ بڑھا ہے ٹیٹرل مہنگا نہیں بہت مہنگا سمڈیا آئے بھائیں شائن سمڈیا ٹیٹرل پر بھروسے کا انجام ٹیٹرل 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 سمڈیا آگے مہنگای اور ہو جائے گی اس مہینے سے آگے مہینے سے دیکھ لیں عوام بھگتے گی ٹیٹرل عوام بھگتنے کے لئے تیار ہے میں عوام سے پوچھتی ہوں آپ یہ سب بھگتنے کے لئے تیار ہے نا ہتم تو اس سے میرا کیا فائدہ سوچئے گا عوام چھٹی منانے میں مصروف تھے کہ ساگدار آئے اور پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں 35 رپی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ مزاک ہو رہا ہے جسری رامتو جیسا کی مانے نہیں ہے سریمتیف ہیجا خان نے بولا کہ عوام اگلے مہینے اس کو بھٹنے کے لئے تیار ہے تو کیا آپ لوگ اس کو دیکھنے کے لئے تیار ہو تو بھائی پاکستان میں خود چکا ہے دائی سو روپے سے اوپر جا چکا ہے پیٹرول تو پاکستانی عوام کا کیا حال ہو وہ دیکھے پیٹرول 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 خاص طور پر یہ جو پیٹرول پاپپیں مزدوری کرتے ہیں ان سے پوچھنا کہ یہ شام کو کیسے گزارہ کرتے ہیں یہ شہر اقتدار میں کہاں رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں کچھ علم نہیں تو ایک ہی درخواست ہے کہ اس پیٹرول کو سستہ کرو غریب پر رحم فرماو. مہنگائی اتنی ہے کاروبار پہلے نہیں ہے مہنگائی ہوگی ہم غریب لوگ کہاں جائیں گے. مجبوری ہے بچوں چھوٹے چھوٹے بچیں ہیں ان کے لیے کمانا پڑتا ہے اب لز کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کونسی جگہ انسان جائے. جان بوجھ کی کی جاری ہے ہمارے پاس کسی جز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاکستان میں کسی جز کی کمی نہیں ہے اور یہ جو انہوں نے خود ہی جو ہے نا بہران پیدا کی مہنگائی تو ہے نہیں کیا ہوا بھائی ہماری ہماری اچھی ہے کبھی اٹھے گی نہیں انشاءاللہ یہ ایسی رہے گی اور ملک بھی ایسی رہے گا تاروبار میں جان ہی نہیں ہے ڈیزل پیٹرول کی آیا سے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے اللہ ماہب کرے پیٹرول کو تو چھوٹے جو غریب لوگ ہیں جو آٹا چینی کی تو کیا حال ہے کیا کریں تو بہت دین لوگوں کو بھی بہت پیسے بڑھا دے جا رہے مجبوری ہے جو چیز ہے پھر وہ اسی پر گزارہ کرنا ہے پیٹرول مہنگا کر دیا جس کی ویسے ہر چیز کو آگ لگے گی حکومت قریب کا تو کچھ سوچ نہیں رہی سفیت پوچھ بندہ مر گیا اب ہمارا یہی حالکہ ان کو کھڑا کر دیتے ہیں سائیکلوں پر آجاتے ہیں بچوں کو بھوکا مار دیتے ہیں پہلے ہی عوام تقریباً مر چکی تھی انہوں نے بھوک سے پہلے ہی دھنگ ہے اور یہ پیٹرول کا ایک نیا توفہ دے گے پیٹرول میں مہنگا کر کے جو ہے نا وہ ہر چیز میں مہنگائی ہو جائے گی زولہ میں ہمارے ساتھ ہم کیا کریں گے اپنے بچوں کے لیے روزی کہاں سے کمائیں گے ہم کب تک کبھی آٹے ایف کی لائن میں کڑے ہوں گے کبھی پیٹرول کی لائن میں کڑے ہوں گے سب کچھ نے تباہ آرباد کر دیا ہے آٹا ایدھر نہیں ہے چینی ایدھر نہیں ہے اوپر سے انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے ٹرانسپورٹ کو مشکلات کا سامنے غریب عوام کو مشکلات کا سامنے دیاری دار مزدور کو مشکلات کا سامنے آگر کمپیریزن آپ بنگلہ دیش سے پاکستان کا کرتے ہیں نا تو پاکستان لیس دن ڈاؤن چال رہا ہے اس نے بنگلہ دیش ایٹی پرسن ڈاؤن چال رہا ہے کپڑے تو عوام کی اتر چکے بابا جی کیونکہ یہ سب کہتے تھے مولا دو سو اسی بھا بلیک میں ملے آپ تین سو پی ہونے جانے یہ تو حکومت کی نالکی یہ ساکش انہوں نے یہ بولا تھا کہ میں پاکستان یہ عوام کو ریلیف دوں گا میں اپنے بیشا کپڑے تارنے میں اپنے کپڑے بھتار دوں اپنی عوام کو اپنی عوام کو اپنی عوام کیا اتار رہیں کپڑے تو عوام پہ اتر چکے بابا جی کیونکہ یہ سب کہتے تھے مولا کہ ماں کی طرح ہوتا ہے ماں کو بیشنا تو بہت بوری بات ہے اور یقین مانے کہ اپنے اقتدار پر جو جو بیٹھا ہوئے انہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ عوام کا کچھ تو خیال کریں چلے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ہم نے آپ نے دیکھا سلام علیکم سلام بے جی سر کیسے ہیں اللہ حمد اللہ آپ سنائے سر مجھے بتائیں پٹرول جو مہنگا ہو گیا ڈائی سو روپیہ آگے جو پٹرول مہنگے ڈائی سو روپیہ آگے چھوڑ رہے ہیں جناب کیا سیل کرنے جا رہے ہیں گاری مجھے شباہ شیف کا بیان آپ کو یاد ہے انہوں نے کپڑے اتار کے ملک کا کرزہ بھی طور ہوں گا کپڑے اتار کے ملک کا کرزہ بھی طور ہوں گا کپڑے اتار کے ملک کوڑ تک نہیں ڈائرہا وہ جوٹھی توپی نہیں ڈائرہا ڈائرہا کپڑے اتار کے آتا لے کے دے نا ان کو فرق کیا پڑھنا ہے تو آگے 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 ڈنڈے کھاتی ہے گھر میں آتی ہے عمران خان نے پٹرول مہنگا کیا تھا تو یہ پانچھ روپے تو یہ آگے باہر نکلا دے جی پر عوام سے لیا جانا عوام بڑی گریب ہے اب کیا ہو رہا ہے آگے سرپ ایک باہر دادے ساکڈار کو یہ اللہ دین کے چڑھا کو لے کے آئے ہیں کہ ان میں سے بڑا بہت جن نکال دیں گے وہ ساکڈار کے آپ کو میڈیا پہ دیکھ رہا تھا بول ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ساکڈار بہت سموت چل رہا ہے مجھے بتائیں ساکڈار اصل میں ہم باتیں کرتے ہیں یقین کہ میں رات کو زمان پارک میں کھڑا تھا کیمپر سے لے کے ترمپورے تک سارے ڈوٹ بلاک تھے لیکن یہ ان لوگوں نے اپنے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے کان میں رنگیں ڈالی ہوئی ہیں یہ کہہ رہے ہیں بیڑا گھر کو یہ عوام کا معیشت کا ان کی جوتی کو پرواہ نہیں ہے یقین کرے وہ ایک بچارے کرنے کے لئے پاکستان کے لئے آواز اٹھا رہا ہے اس کو تین گولیاں ماری اسی کا بھی مزاہ خدا دیا گیا یہ تحال ہے مارے ملک کا تھوڑا سامیچے پلیز نہیں تو لائنہ سے نکل جاؤں گا میں بھائی نے بھی ہاتھ بات کیا بات کرتے ہیں بھائی سے مجھے یہ بتائیں اب کیا دیکھ رہے آپ کے ڈالر بھی اب آپ کو بتا تین سو دو سو اسی بلیک مل رہا ہے اوپر جناب میری آل سی کھلنی تھی میں لہذا کا کام کرتا ہوں ہماری کمپنی نے ہماری ہماری کمپنی سے ڈاکومنٹیشن سب کچھ کمپلیٹ کر کے سنری بینک میں گئے ہماری آل سی نہیں کھلی ہمارے مال قداموں میں پڑے خراب ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو مزاہ کے کیا میں کیوں گھریاں بیچنا ہوں ہم یہ گھریاں بیچ کے میرے کہ بھائی چلا گیا میرا بھی ویزا آرہا بھائی میں بھی جا رہا ہوں جی جی ملک چھوڑکے جا رہے ہیں میں دس سال کے بعد بھائی سے پاکستان آیا تھا دس سال پاکستان نہیں آیا تھا 2011 میں گیا 2021 میں واپس آیا دو ہاتھ ایک سال میں بہت مشکل ہوں پاکستان میں جو لا دیکھیں اب میں اپنے بچے کو ویزے لگا رہا میں یہاں سے نکل رہا ہوں بھائی حکومت کی نا لائکی یہ ساری سیدھی بات ہے شباہ شبکا ایک ہم نے بیان سنوان نے یہ بولا تھا کہ ہم میں کپڑے اتار کے جو ہم ملک کا کرزہ اتاروں گا جو اپنی پاکستان سیدھی سی بات ہے ادھر دیکھتے ہیں کرزہ ادھر دیکھتے ہیں کرزہ پیچھے دیکھتے ہیں کرزہ آج ہم کسی دوست ملک پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں مانگیں گے ہم سے میں گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں بھئی آپ کی بڑی میرے بانی کو غریب عوام کا احساس کریں بس آپ کیا کہیں گے انکل یہ ظلم میں زیادتی ہے اور کیا یہ یہ کیا کہتے ہیں ہمیں کپڑے اتار کے پاکستانی عوام کو ریلیو دیں گے اس پر کیا کہیں گے آپ یہ کون سا ریلیو ہے کہ اتنا پٹرول مہنگا ہو گیا انہوں نے کپڑے کیا اتارنے ہیں یہ خود ہی اپنے کپڑے اتاریں گے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ چلیں بہت بڑا آل کریں گے یہ پاکستان تو بھائی یہ دھی پاکستانیوں گی رہے تو بھائی ایکچول میں دیکھو کل ان کا جو ڈولر ہے یعنی انڈیا میں 81 روپے چل رہا ہے تو پاکستان میں کل 281 روپے تھا ٹھیک ہے تو آج ترنت رات کو ہی 35 روپے لیٹر اور 35 روپے لیٹر ڈیجل اور پیٹل دونوں کے پرائز آپ گر دیے گئے ہیں تو بھائی پاکستانی اور دوسری بات ہے بھائی کیونکہ فیل ہوئی ہے جو بہت کم پاکستان میں فلال بچا ہوا ہے یعنی کہ بھائی پہلے 8 ختم ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد بھائی ان کا تیل ختم ہوا اس کے بعد بجلی ختم ہوئی پینے کا پانی ختم ہوا تو پاکستان یعنی کہ بھائی کسی نے بولے کہ جو چیز بنی ہے نا یعنی کہ جس کا جنم ہوا عمر ہو پیسہ ہو یعنی کہ جو گنا جا سکے پاکستان انیس سو سنتالی سے ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیز دھیرے دھیرے سماپت ہو جاتی ہے تو پاکستان کی کیا حالات ہوں گی کیا نہیں آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ سے سنو رکھے جہن جوار جیسے رہا ہو